سلام علیکم ناظرین ڈاکدان شریع الفوکس کے ساتھ حاضرے یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل سیٹ ہو گئی ہے بالکل یعنی لوگ اس پر یقین کر چکے ہیں کہ الیکشن فیر نہیں ہوں گا اور پاکستان میں ماضی میں بھی اس طرح کے جو حالات رہے ہیں مزاق بن چکا ہے یہ الیکشن یہ الیکشن ایک مزاق بن چکا ہے مثلا ہائی کورٹ الیکشن کمیشن ایک بات کہتا ہے صدر ایک بات کہتا ہے سپریم کورٹ ایک بات کہتا ہے انتظامیہ ایک بات کہتا ہے اور آئین کی آئین کو موم کی جو موم ہوتے نا اس کو گمانا ہے ناک موم کی انتظامیہ اپنے لیول سے گھماری ہے الیکشن کمیشن اپنے لیول سے گھمار ہے آپ کے عدلیہ اپنے لیول پر گھمار ہے اور سیاسی جماعتیں اپنے لیول پر گھما رہی ہیں تو الیکشن کمیشن انتظامیہ عدلیہ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک پنگ پانگ گیم ہو رہا ہے اور یہ الیکشن مسلسل مسلسل متنازہ بنتا جا رہا ہے آٹھ فروری کی تاریخ تو آ گئی ہے لیکن یہ بھی تیہ نہیں ہے کہ آٹھ فروری میں الیکشن ہو جائے ابھی تک سینٹ سے پہلے مثلا آرمی چیف کا ایک بیان بڑا امپورٹنڈ ہے اس ملک کے بہت اہم ترین پوزیشن ہے لوجسٹک کے حوالے سے کچھ بات انہوں نے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن ہوگا اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہو جائے ہو سکتا ہے کچھ دن آگے پیچھے ہو جائے تو یہ بات بتا رہا ہے کہ شاید آٹھ فروری کو الیکشن نہ ہو سکے اور سینٹ کے الیکشن مارچ میں تو گویا یہ آٹھ سے آٹھ فروری بھی ہو سکتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن متنازہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا اور پوسٹ الیکشن بھی ہوگا اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ متنازہ الیکشن یہ بن چکا ہے اور سب سے پہلا الیکشن ہے جو دو تین مہینے پہلے ہی متنازہ بن چکا ہے الیکشن تو صاف و شفاف نہیں ہو رہے اگر الیکشن صاف و شفاف ہو جائیں تو پھر ریزرلڈ کا کیا ہوگا کیونکہ متنازہ الیکشن ہے ریزرلڈی مانے جائے گا سیاسی ادم استحقائم آئے گا معاشی معاشی بوران بڑھے گا اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے سیاسی ماحول ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو اور اس میں خون خوراب بھی ہو سکتا ہے اور اگر کسی نے کہا یہ الیکشن فیر ہو جائے گا تو اگر یہ الیکشن فیر ہوا تو اس وقت جو عوامی سوچ ہے جو اس وقت عوام سیاسی جماعتوں سے خوش نہیں ہیں اس وقت جو عوام اپنی تباہی کی ذمہ داری تمام سیاسی جماعتوں کو دیتی ہیں ورکرز اور ایک کلاس ہے وہ عوام کا ہی کلاس ہے جو شخصیت پرستی کا شکار ہے اور وہ اپنی اپنی پارٹی کو ان کی تمام تر کمزوریوں تمام تر خامیوں تمام تر خرابیوں کے باوجود سپورٹ کرتے ہیں وہ تو ہے باقی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی ایک اکثریت اس الیکشن سے بھی نالا ہے اور الیکشن میں آنے والی سیاسی جماعتوں سے مکمل طور پر نالا ہو چکے اور اگر فیر الیکشن ہو گیا تو یہ الیکشن فروری دو آزار چوبیس ایک نئی تاریخ رقم کرے گا اور بڑے بڑے برج گریں گے ہو سکتا ہے کہ آزاد امیدوار اس میں جیت جائیں اور بڑے بڑے سیاسی قداور لوگ ایک عام آزاد امیدوار سے ہار جائیں کیونکہ اب عوام ان سیاسی قداور لوگوں کو ووٹ دینے کیلئے تیار نہیں ہے یہ عوام اب اس سیاسی نظام کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ عوام کی اکثریت پاکستان میں موجود سیاسی لوگوں کو سیاسی جو قداور شخصیات ہیں ان کو کسی صورت میں ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے یا تو وہ ووٹ نہیں دیں گے ہو سکتا ہے کہ عوام کی ایک تعداد ووٹ دینے ہی نہ نکلے یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے پھر ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور رکھنے کی جو کارروائی ہو رہی ہے انتظامیاں اور نگران کی طرف سے تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جب الیکشن کا بائی کارٹ کرے تو ایک بہت بڑی تعداد عوام کی بھی بائی کارٹ کر دے اگر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسی فیصد عوام ان کے ساتھ ہے اگر ایسا ہے تو بظاہر تو الیکشن سیاسی جماعتیں الیکشن لڑیں گی تو اس دفعہ بھی وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا ہے الیکشن رگ ہوگا پلانٹیڈ ہے کیونکہ الڑی الیکشن کمیشن اور ان حکومتوں پر انتظامیاں پر جانبداری کا الزام لگ چکا ہے لیکن اگر مان لیں کہ یہ الیکشن فیر ہو گیا تو پھر ستر کی طرح بڑے بڑے نام بڑے بڑے برج میں نام نہیں کوٹ کرنے چاہتا کسی کا لیکن بڑے بڑے کوٹ جو ہیں وہ گر جائیں گے اور وہ جو ہے برج گریں گے اور جو ہے الیکشن ایک عام آہ آدمی جیجے الیکشن کی پارٹسپیشن میں عوام میں پہلی بتا چکا ہوں کس حد تک انٹریسٹڈ ہے اور اگر ایک سیاسی جماعت جو دعویٰ کرتی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور وہی ہوا اور اس نے بائیکارٹ کر دیا تو پھر ظاہر ایک بڑی تعداد ادھر سے بھی غیب ہو جائے گی اب دو باتیں یہاں اہم ہیں کیونکہ سیاسی جماعتوں کے پاس نہ کوئی منشور ہے نہ کوئی روڈ میپ ہے نہ کوئی کارکردگی ہے نہ کوئی کیونکہ اور یہ عوام میں جا بھی نہیں رہی یہ لوگ بہت بڑے بڑی سیاسی جماعتیں ابھی تک عوام میں نہیں گئی ہیں الیکشن ہارٹ فروری کوئی نہیں گئی ہیں ڈر ہے خوف ہے کیونکہ عوام اس وقت مر رہی ہے تو مرتی بھی عوام کے سامنے ووٹ مانگو گے اور تم ہی ذمہ دار ہیں ان کے مرنے کے تو کیسے فیس کرو گے کیسے ان کے سامنے جاؤ گے تو تو اس لیے بہت برحال ہے تو سہارا لیا جا رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا الیکٹیبلز کو الیکٹیبلز کا سہارا لے رہے ہیں اور الیکٹیبلز کے کیونکہ الیکٹیبلز اپنے علاقے میں ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے نظام ہوتا ہے چونکہ ان کا سیسے چو بھی انہی کا ہوتا ہے آچا جی بدماج بھی ان کے ہوتے ہیں پیسہ بھی ان کا ہے جاگردار بھی ان کا ہے علاقے کے سارے مین چیز جو ہیں وہ ان کے اختیار میں ہوتی ہے اور اور سا اور ان کا ایک پورا آپ کے نظام بنا ہوتا ہے الیکشن کا جس میں ان کے پولنگ ایجنٹ وغیرہ تو یہ آلریڈی چالی تیس پچیس بیس ہزار ان کے ووٹر ان کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتیں اپنے منشور اپنی کارکردگی اپنے روڈ میپ کے بجائے تیار شدہ الیکٹیبلز کو حاصل کر رہی ہیں کہ ان کے ذریعے وہ پارلیمنٹ تک چلی جائیں بہان میں گئی تنظیم بہان میں گئے مخلص کارکن بہان میں گئی ایڈیالوجی ہمیں تو پارلیمنٹ میں اکثریت چاہیے جس سے ہم اختدار میں آئے اور ہم وزیراعظم بن جائیں یہ ہے سوچ اس کے علاوہ کچھ نہیں تو الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں موجودہ الیکشن میں دو سیاسی رہنما جو الیکشن کا ٹکٹ تو لے رہے ہیں بلکہ تین سیاسی رہنما جو الیکشن کا ٹکٹ نومینیشن فارم تو لے رہے ہیں لیکن ان کے اوپر تلوار لٹی ہوئی عمران خان تو ابھی بھی جیل میں اور ان کا ایک آرڈر بھی مسترد ہوا ہے اور وہ ان کی پانچ سال کی نائلی موجود ہے اور اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا ہے تو وہ تو الیکشن سے باہر ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی اس کے باوجود کہ نواز شریف کو ان کی سزاؤں میں ریلیف مل گئی ہے لیکن تاہیات نائلی میں دو لیڈر ابھی تک ابھی تک سٹک ہیں اور اس کا فیصلہ اگر نہیں ہوا تو پھر الیکشن اگر یہ لڑتے ہیں تو وہ الیکشن چیلنج ہو جائے گا ایک نواز شریف اور ایک جہانگیر تریف تو یہ صورتحال ہے الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہاتھ میں ان کے کچھ نہیں ہے ان کے اپنے لیڈرز جنہوں نے سولہ مہینے یا تین سال یا اس میں بھی جو کارکردگی دکھائی ہے وہ اتنی خراب ہے کہ یہ کس مو سے عوام میں جائیں اور اس کا نتیجہ ان کے لیڈرز کو یعنی قائد کو بھی فیس کرنا پڑا ہے وہ بھی نہیں جا پا رہے ہیں اور اس دفعہ عوام سوشل میڈیا کے وجہ سے بہت زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے روکدانش خواہدی جللہ حافظ